موسیقی 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 اور اویسی برادران کے نام سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تلنگانہ کا مسئلہ یا منلس ہے تحادر مسلمین ہے یا تلنگانہ کا مسئلہ بے روزگاری ہے تلنگانہ کا مسئلہ تلنگانہ کو خوشحال بنانا ہے یا تلنگانہ کا مسئلہ پانی ہے یا اویسی برادران ہے یا تلنگانہ کا مسئلہ بجلی ہے یا منلس ہے آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج ان کی تنگ نظری کو ان کی تاثریت کو کہ یہاں آتے ہیں تو یہاں کے مسائل کے اوپر مستقبو رہی کرتے تر کے بات ہوتی ہے تو مجلوس اتحاد المسلمین وہ اسی برادران پر مجلوس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے اور مجلوس اتحاد المسلمین نے اپنے جد جہت کا حال ایسے وقت میں کیا جب ہمارا تخت کا جب چکا تھا ہماری رہلا کی بھی کھیتیاں ازر چکی تھی ہماری عزت ایشمت اینس رہی تھی تو ایسے اس دور میں مجلوس اتحاد المسلمین نے اپنے جام کا آراد کیا تو لوگوں نے مجلس کو ترقی نہیں کی لیکن مجلس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم و عدم وہ ارادہ رکھنے والے وہ جنونیوں وہ جیوانوں کی جماعت ہے جو اپنے جذبے کے تہت اپنی کامیانیوں کو حاصل کرتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی خوم نہیں ہوگی جو دیرے رات کی تعداد میں لتنے مکنے مرے اور قدرے کے بعد بھی اٹھ کر گھڑی ہوئی کہ سرزمیر رکھن کے دیور مسلمانی ہے جو دیرے لاکھ کی تعداد میں کٹھنے کے بعد رکھنے کے بعد سوہ وردہ روڑے کے بعد اچھت کر اپنے سروں کا منزل آنے والے ان پادروں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا ہے وہ اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے اور آدمی مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تکھاری رہے یا نارے نہیں کرتی ہندوستان کی کونسی ایسی سیاسی جماعت ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کی کار کردگی وہ کامیابیوں سے محاورہ کر سکتی ہے بتاؤ کیا بھارت یا جنتاکاتی ہو یا کانگرس ہو کیا لوگ نے کوئی اپنے دیکھ سے یا اپنے پیسے سے کوئی سکول بنایا کوئی دواہانہ بنایا تو آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دواہانے بنائے اپنے سکول بنائے اپنے تعلیمی ہلارے بنائے اپنے ٹینکس بنائے تو آج مجلس نے ثابت کر دیا کہ آج اگر جذبہ ہو اور اگر نیکمیتی ہو تو اکرام ہو سکتا ہے اور آج مجلس نے صرف تخاریہ نہیں کی بلکہ کام کیا اور تعلیم براہ ہے مجلس اتحاد المسلمین جب سہیوانِ اسمبلی میں نمائندگی کا آغاز کریں تو یہ مجلس ہی تھی جس نے مردے کے بعد آنکھ انکاندے کا قانون اور پھر قرآن شہر میں سائیکل اور رکشہ کہ اگر اگر خندل نہیں ہوتی تو جرمانہ تھا تو اس قانون کو بھی ختم کیا اور یہاں سے مجلس نے اپنے کارواہ کا آغاز کیا حقیلتی بہبود کا خائم مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی پر مائنورٹی بہبود مجلس کے نمائندگی پر مائنورٹی کمیشن مجلس کے نمائندگی پر مجلس کرام کرتی آئی ہے اور آج اس حقیلت سے کوئی کام نہیں کر سکتا جیلی آسلت تیرنگارہ میں آج حقیلتوں کا اگر قجلت ہے تو وہ دو ہزار کور ہے تو آنکھ کو دندازہ لگائیے کہ مجلس نے کام کیا ہے صرف جنباتی تخابیریں نہیں کی اردو کو دوسری سرکاری زدان کا محقہ دلا تو پھر جان نظامیہ کے عالم کامل اور فاضل کو ہم نے تین ٹوئر اور گرائیویشن کے منابر کیا اور آنیٹوریم کی تعمیل کی اردو کو دوسری سرکاری زدان کا محقہ دلایا تو چھت چھت جائلانوں کے ذریعے اردو مترجموں کو ہم نے یہاں پہ مخبر کیا دیکھ مینسٹر ہو یا پھر گورنر کا اطلاع ہو مینسٹر کا اطلاع ہو یا کلیکٹت ہو وہاں پر اردو مترجم رہتی ہے اردو کے درخواست پر کرتی ہے ہم 5 اجسٹی اشکیس کروایا اور پیسٹی سکالرشپ کروایا اگر باہر جا کر ماسکرس کرنا چاہتا ہے تو 20 دلات رویہ سکالرشپ دی جاتی ہے پیسہ دیا جاتا ہے یہ مندرس اتحاد المسلمین کا کام ناما مندرس میں کام کیا زر جذباتی سادہ ارتکھاری نے نہیں کی ہاری آرسے میں صدرہ 20 دن پہلے ہندو اقبار میں نیشنل سیمپل سروے کی رباد آئی اور اس میں کہا گیا کہ مسلمان ترکے تعلیم کرتا ہے گریڈویٹس کم ہے تعلیم میں تیچھے ہیں تو بیشنل سیمپل سروے نے کہا کہ ترکے تعلیم کرتاں مسلمانوں میں زیادہ ہے اس کو ختم کرنا ہے تو سکالرشپ بھی نہیں کریے لیکن مندرس نے آج سے تیرہ برس خبر پہلے راشہ کریتی ساتھ کے دور میں سکالرشپ کا آغاز کیا اور سیجوریشن تک سکالرشپ ملتی ہے آن فارول ایس ٹی ایس ٹی ہے تو آپ بتائیے کہ مندرس کام کر رہی ہے مندرس صرف جذبادی کا خانی رہے یا نعرے بازی نہیں کرتی لیکن آج مندرس کا تنقیل کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا دیا تم نے کیا دیا مندرس ارتعاد المسلمی میں حاصلہ بھی جائدادوں کا تاکس کیا قرآن شہر میں سب سے بڑا مسئلہ زندگی گزارنے کا جینے کا بھوک میں جبے ہوئے ہیں اور غربت میں جبے ہوئے ہیں بھوک میں ہے لیکن مندرس ارتعاد المسلمی میں ان کے لئے لے کام کیا ڈیریکٹ لون کا کیا پچھا ہزار لون تک دو لاکھ تک پالچ لاکھ تک کا لون کے لئے ہم نے حکومت سے روائے دیگی کر کے منظور کروا رہا اور پھر اس کے دعاتے ساتھ مندرس ارتعاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کا ندیرہ ہے کہ فقیر مللہ فقیر مللہ کی محقوبہ آرادی جب پچاس اکر زمین کو حاصل کیا دائیسو خبور تیار ہے جب بھی دو لی اور گھر میں کوئی انتخاب ہوتا ہے تو اس پر بھی زمین پریشان ہوتا ہے کہ خبر کے لئے کفن زفن کے لئے پچیس ہزار پچاس ہزار ربیہ ہر جاتا ہے لیکن پچاس اکر زمین کو حاصل کیا پرانے شہر کیے تقفیم کے لئے گھر میں امواد ہوں گی تو ان کے لئے اس زمین کو بھی حاصل کیا لوگوں نے کہا کہ وہ خبرستان دور ہے وہ ایسی آفپن کے پیچھے ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد مجلس ارتعاد المسلمین میتوں کو جانے کے لئے کاریوں کا انتظام بھی کرائی گی یہ کام بھی مجلس کر رہی ہے مجلس ارتعاد المسلمین کام کر رہی ہے اور کوئی مجلس کے کام سے تکڑا نہیں سکتا یہ سرہ آسپنل جو آج سے پان ورس پہلے ایک سو بسٹر کا بھی نہیں تھا آج ایک ہلار دو سو بسٹر کا ہے وہ ایسی آسپنل ایک ہلار دو سو بسٹر کا دارستان بینک کی نو شاہد تعالیٰ ادارے سارے پانچ ہلار لوگ ملازمین ہیں ہمارے نوا خانے وہ اداروں میں تو ہمارے بینٹ میں خریب آج سو لوگ ملازم ہیں تو ہمارے سکوروں میں کوئی سکور اف ایکسلنس میں خریب سانے پانچ سو لوگوں کو ملازمت ہے تو آپ بتائیے کیا مجلس نے کام نہیں کیا ارے مجلس نے کام کیا اور مجلس کا وقت کام ہی ہے جو کوئی محاملہ نہیں کر سکتا آج مجلس ارتعاد المسلمین ایک طاقت بل کر رہی ہے اور لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا 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 دیا آج ہندوستان میں تیر چار ہزار دو سو چھلڑ حراقین اسمبلی کی تیزاد ہے پورے ہندوستان میں اور منجلس کے کتنے ہیں منجلس کے سر ساتھ تلنگانہ میں دو مہارا سرہ میں اور پورے ہندوستان میں ایک رکھ سے پاندہ میں تم کو ایک ایمپی برداشت نہیں یہ ساتھ ایمیلی برداشت نہیں مگر ہم نے کتنا برداشت کیا کیا کبھی کسی نے اس پر غور کیا ستر ورس کی نائنسافی کو ہم نے برداشت کیا ستر ورس کی حق تربی کو ہم نے برداشت کیا ستر ورس کے ظلم کو ہم نے برداشت کیا کیا اس حقیقت سے کوئی نکار کرے گا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ہم سے پوچھنے کے وجہ جاؤ اندرہ گاندی کے سوادھی پہ کھڑے رہ کر وہاں پوچھ لو کہ مجلس نے کیا کیا تھا کہ اندرہ گاندی کیا جنررہ مانو نیلو نہیں آئے ہر کو جایا مجبور ہوتا ہے آنے کے لیے اس لیے یہ طاقت ہمارے پاس ہے توازوں میں خورت ہمارے پاس پاشاگر کا موقع ہمارے پاس ہے اس لیے آج یہ لوناتے ہیں لیکن الزام لگا سیں کہ کیا 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 ہر ستر ورس کی آزابی کے سطر میں نائنسافی کا شکار ہوئے تو کوئی اور نہیں اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان یہ میرے الفاظ نہیں ہے اس کی گواہی سرسر کمیتی دے گی اس کی گواہی رنگنات مصرہ کمیتی دے گی اس کی گواہی خندو کمیتی دے گی اس کی گواہی سارے ریپورٹ و کمیشن دیں گے یہ مسلمان اسی اسی سے بھی پیچھے اور آج جو ہم مسلمانوں کی قسمان لگیں مسلمانوں کی پچھراپن مسلمانوں کے بیت مجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مذب کی سیاست کر رہے ہیں مذب کے نام پر عوض مانگ رہے ہیں ہرگی تو خطر ہی نہیں ہم مذب کی سیاست نہیں کرتے مذب کے نام پر عوض نہیں مانگتے ہرے آج ہم نہ کھڑے ہیں اور اگر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں پکار رہے ہیں تو مذب کے نام پر ستر برس سے کی جانے والی نائم صافی پر عوض اٹھا رہے ہیں جا اس حقیقت سے ہکار کریں گے کہ جب کبھی بھی اس ملک نے ہم کو دیکھا تو ہم کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوں کاش وقت کے حکمرانوں نے اگر ہم کو ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوتا تو شاید یہ حال یہ حالات نہ ہوتے ہیں اور آئی منلس اگر کام کر رہی ہے کام کے دن یوان کے درمیان میں آتی ہے تو لوگ کو ہم پسند نہیں آتے ہیں ہرے وہ لوگوں نے ان لوگوں نے کیا کیا کاندرش نے ستر برس کی تاریخ میں ساڑ برس تک احتنار کرے لیکن کیا کیا نہ انساء کیا نہ حق کیا نہ روڑی دی نہ روڑی دی نہ ترقی دی کچھ نہیں دیا صرف پرسر وادے تیخونات میں نے پیشکوز کی ادرائی کرتے رہے اور آج بات کرتے ہیں کہ بان اپنی ستا خوزات ٹھیک ہے تینے والوں نے وعدہ کیا تھا نہیں دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں سونیا گانی میرسر کا آئی تحریر کری آنڈرہ کے پیکیج اور خصوصی موافق کا ذکر تلینگانہ میں کیا لیکن تلینگانہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے ایک بھی لگ نہیں جا کیا بولا بولنا تھا تلینگانہ میں ہاں نرا عزیز ہے لیکن تلینگانہ کا مسلمان ایک کو عزیز نہیں کیا آپ نے مہینے پرستوں میں کہا ٹھیک ہے نہیں میرے بابا نے نہیں دیا کیا آپ ایران کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں کہ کامریس آنے کے بعد بہا کتومی آنے کے بعد کیا وہ چار دیس دن میں یا چار مہینے میں بہا پیسا دیں گے کیا بولے کیا ایران کرے نہیں ہاں انہوں نہیں دیئے نہیں دیئے ٹھیک ہے نہیں دیئے چلو آپ ہمارا ہوت مانگ رہے نا تو آپ بھی تو بلو کہ ہم دیں گے ہم کو اور جو نہیں صرف پاتے یہ دیں گے وہ دیں گے ایسا دیں گے ارے بھجک کہا ہے ایسا کہا ہے میرے کے لئے کہا ہے کانگریس کے اعلانات ان کے اعلانات ارے ہی کام صرف باتیں بارہ فیصد کے تاکھوزات کے لئے تی آرس کے ایمپیز اور منجلس کے ایمپی ایس ایمبلی میں فارلمنٹ میں ماہ کرنا گرمہ کر رہے تھے دو سو ہفت کانگریس کے ایمپیز کیوں نے اٹھے اٹھا تھا فارلمنٹ میں ریلیشن کے ریلو رکھا نہیں لے عوام کے درمیان میں آتے ہیں پڑے پڑے پاپیں آج آلیر کے انکانٹر کی بات کرتے ہیں جا آلیر کے انکانٹر پر منجلس نے سنبھلی میں آواز نہیں اٹھائی جا میں نے آواز نہیں اٹھائیا جا میں نے مہتدار نہیں کیا آج اللہ له مجلس آلیر کے انکانٹر انکانٹر بھی مجلس پڑے 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 پڑا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ کانگریس ہے کانگریس کی پروریش کرنے والوں کا نام کانگریس کانگریس کا یوم جمعوریات کی تقریب دیوانے خصوصی بنانا کر مدو کرنے والے کانگریس سابری مجد کا طولہ تعلق کھولنے والی کانگریس مورتی بٹھانے والی کانگریس سینہ نیاز کرانے والی کانگریس سابری مجد شریف ہوتا ہوا کمار شاہی بند کر دیکھنے والے وقت حکمران کانگریس کانگریس مرمات چل ہم نے کیا کیا ہم نے نام ہم نے نام کہ ملے ہوئے یہ اے ٹیم بی ٹیم ارے پچاند برس تک آر اے سیس کی اے ٹیم کا نام کانگریس تھا جب سے بی جے بی کا خطور ہوئی اے ٹیم بی جے بی بڑ گئی بی ٹیم کانگریس بڑ گئی اور آئے ہم سے پوچھتے ہم سے کہتے کہ ہم ملے ہوئے تمہیں اپنے پاس کو جانی ہے فیکٹری ہے فیکٹری آرے سیٹیفیکٹ سیکلرزم کا دینا تمہارے ہاتھ میں تمہارے ساتھ مل لیے تو سیکلر وہاں بھی دیتی والوں کہ ہاتھ میں آت ڈال کر بات نہیں کرے حالی عدد سے کھڑے لے گئے تو دیشبت نے تو ملک کے دشمن اے آج مللس کسی کی بے درمار میں چاہے وہ کامی کا درمار ہو یا موڈی کا ہو یا بابو کا ہو یا پھئی راو کا ہو یا ایتی کا ہو مللس ہاتھ بن کر کھرے لینے والوں میں سے نہیں ہے ہمارے آبان اینار نے اس لیے مللس کا عیاء نہیں کیا تھا یہ ہاتھ ترم اسی وقت بندے ہیں جب حیال السلام حیال الفرا کی عوال آتی ہے یہ جب ہوتی ہے تو ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکتا ہے ہم تمہارے درماروں کے غلام نہیں تمہارے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے ہاتھ کو حاصل کرنے والے چنونیوں کا نام مللس آج کیا ہے کانگریس کانگریس کا کیا ہے جنڈا نہروں گانی ہندوستان کی گتھی بھر یہی ہے نہروں گانی ہندوستان کی گتھی بی جے پی کا جنڈا ہندو ہندو دعا ہندو راشتر ہمارا ہندوستان ہندوستان کی بھرپی ہندوستانیوں کی خوشاری سرکولیزم سرکولیزم یہاں خیوہ ہے اور آئے ہم اپنے حق کے لیے لائے ہیں حق کے لیے آواز دھا رہے ہیں تو ان کو ہم پسند نہیں آتے ہیں پسند کرو یا نہ پسند کرو ہم کو پرگا نہیں ہے ہماری عوام ہم کو ساٹھ برس سے پسند کرتی آئی ہے یہی ہمارے لیے مائے لے رکھا ہے اور آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ منلک جر جائے گی خبران جائے گی نہیں کرنے خبرانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں ہم حالات کا جت کر مخابرہ کریں گے آج یہ ملک کہا جارہا ہے سالے چار ورس میں کیا ہوا کیا کرپشن کا فاطمہ ہوا کیا خوشالی آئی کیا مہگائی کم ہوئی کیا پیٹرول کی دیوت کم ہوئی کیا جزر کم ہوا کیا جیس کم ہوا کیا روزگار ملا ہرے کیا ہوا کچھ نہیں ہوا صرف باتیں 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 اور آتے ہی کہتے ہیں منلس نہیں وہ اسی بردہ نہیں ہرے اپنے کام پر توجہ دیں کام نہیں دیں شپر بنس کا سینہ ایک سر کے بندے دست چار سو بیس فوردی شہیر ہوئے سیکیرٹی فوردن شہیر ہوئے دو سو سات شہری ختم ہوئے کیا کر رہے چھپن اس کا سینہ رکھنے والے جوری اصلی ممالک تھے ایک ہزار چار سو چلنہ روپیہ خرچ کیا مسلم خوادین کے بارے میں کہتے جو مسلم بہن کی عزت مسلم بہن کا حق دھر واپسی کی بات ارے مسلم بہن کی حق کو چھوڑا دھر واپسی چھوڑا پہلے مستر مولی آپ نے بیوی کو دھر واپس لاؤ انشاءاللہ یہ کام بھی منرس کرے گی مولی کے بیوی کو اس کا حق مولی نے سر بھی رہی ہے ملائے گا آپ نہ دے گا دھر واپسی کرائیں گا ہر کرائیں گے پری فکر ہے ہمارے عورتوں کی سابری مدہ میں عورتوں کے لیے ایک موقع اللہ کے سلاسہ پہ ایک موقع یہ ہمدر اور وہاں پہ کیا نہیں وہاں پہ پرانی تحریف ہے اخائق کا حیال رکھنا یہ جوگلی سیاست ہے مکی جوگلی سیاست ہے اور آج منرس اتحان المسلمین بیواتی کے ساتھ ان کا جلات میں رہی ہے وارے نہ مستہرے چائے چائے بولوے پر بڑا نینیا میں آتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کہاں تھے وہ خل کہاں تھی وہ صحابت کہاں تھا وہ آدھا تابت جب اس شہر سے ہم کو بھگانے کی بات کی جاتی ہے تو یہاں ہماری گردنوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے اس وقت میڈیا نہیں چلا تھا اور ہم کچھ بولتا تو بہت شماتے ہیں بہت بہت دیں اور کیا بولے کیا بولے اکبر اویشتری کو بھرکاؤ بھرکان بولے چاہاں بھائیدان آپ نے کہاں نہیں میڈیا نے کہاں ہندی میڈیا نے کہاں بھائیدان شکریہ بارکا شکریہ آئے میں بھائیدان صرف ٹھیکی میڈیا کا نہیں بھائیدان دیجے بھی کہو بھائیدان آہ سرسکہ ہو بھائیدان موڈی کہو بھائیدان پور پاکوز بھائیدان مشوین دو پریشت بھائیدان بطرنگل بھائیدان 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 رہول کا بھی ہو دو کہتے ہیں کہ صرف اتفارو بیسی بولتا ہے دراباد نہیں میڈے بھائید صرف اتفارو بیسی نہیں بولتا ہے ہندراباد کا بچھا بچھا بھی بولتا بولتے ہیں سننا ہے اگر میڈیا کو سننا ہے تو سننا اگر میں موژی کا فائدان تو موژی میرا اگر میں آرستس کا فائدان تو آرستس میری میجو کی میری راہول میرا موژے آن میں کہہ رہا ہوں یاد رکھا یاد رکھا ستار مرس سے تم بولتے آئے ہم سنتے آئے اب ہمارا لکھتے ہیں مرنے کے سننا پرے آرے آن بہی بڑی باپیں آرے بھائی چاہے نانا بولا تو بڑی تکلیف بڑی تکلیف آرے داریخ کا سب سے ناکام ناہل اور جھوٹے وزیر آدم کا نام مرنگر مونی مونی بھکتوں کو ضرور تکلیف ہوگی مونی بھکتوں کو بڑا گستہ آنا ہوگا ہاں آتا ہے ہاں آتا ہے آنے دو مجھے بروا نہیں ہے مگر چھوٹا کہہ رہا ہوں تو بولیں گے ایسا کہتا چھوٹا ہم نے آپ کو چھائے والا بول رہا جب میڈیا والے بھی بیٹے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں نرنگر موڈی پرائی مینسٹر اگر انڈیا ہے یا نرنگر موڈی چھائے والا ہوگی ہے چھائے والے تھے سچپڑے میں تھے پندی تھی چھولا تھا اس کے بعد چیپ مینسٹر بنے اس کے بعد پرائی مینسٹر بن گئے اور اب کہتے ہیں ایک چھائے والے کے چار سال دیکھ لیں گے نامداروں کے پچاس سال دیکھ لیں گے چھائے والے اب ہے کیا آپ چھائے والا رہے کیا آپ چھائے کا چھلا ہے کیا آپ چھائے کی کی ہے کیا آپ چھائے کی پچی ہے کیا آپ چھائے کا پانی ہے کیا آپ چھائے والا ہی ہے چھائے 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 کی کی چھائے کا پانی چھائے کا پانی چھائے کا پانی چھائے 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 پر چھوڑ چائے کو چھوڑو پیروزگاری کی بکر کرو چائے کو چھوڑو مائے گائی کو کم کرو چائے کو چھوڑو پیروزگاری کی بکر 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 کرو چائے کو چھوڑو پیروزگاری کی مجھے فائدان مور رہے ہیں ان کو بھی تو سمجھاؤ وزیر آدم دیسے باگ کرو وزیر آدم دیسے دیو وزیر آدم دیسے دیو چائے چائے ایسا دردے آگئی بنایاں 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 آپ کو معلوم ایک باشا تھا فکیر ہو گیا اور ایک فکیر تھا باشا ہو گیا باشا تھا فکیر ہو گیا اور ایک فکیر تھا باشا ہو گیا فکیر پباشا ہو گیا اس کے پسلے میں فکیری پکیری ہر پورا فکیر فکیر نہ گرفتا اور ایک اور ایک اور ایک وہ فکیر آدم وہ اس کے فکیری نے نہیں باشا نے نہیں ہم وہ باشک آئے ہیں آج کہیں کہ یہ اوے سی کو بھگائیں گے تمہارے گروب آگے تمہارے گروب نہیں بھنا سکے تمہارے گروب جائے 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 تمہارا جنو مجبور ہو گیا ہمارا تھدا بولتے کہ کر تو گروب کا یہ لچنا چلا مرکہ دے چڑی باتیں بھگائیں گے بھگائیں گے پر فاگنا کس کو بولتے ہیں یہاں آ جاؤ بھگا کے ہم بھگائیں گے مریں گے نہ بھگنے والے ہیں نہ مرنے والے ہیں بھگنے والے بھگے مالیا بھگیا بیل خوشی بھگیا لیت موڈی بھگیا سب بھگ رہے بھگ رہے بھگ رہے بھگ رہے لندن لندن کو ایک ملت واپس آیا آیا ہم بھاگنے والے ہیں مر جائیں گے لٹ جائیں گے کٹ جائیں گے خدا کی ختم ہماری خوم کی عظمت کے لیے بہتار کے لیے شان کے لیے شاکت کے لیے آپ کی حصت کے لیے اپنی گردنوں کو قطع دیں گے لیکن خدا کی زفرین کے سامنے جھگنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہے یہی تو ہے نا سب چھکتے ہیں اور اسی برادر نہیں چھکتے ہیں ہماری نواز کام کر رہی ہے ہم سے کہتے ہیں یہ وہ سن مہترم کی موجودگی میں اگر کوئی ساقیہ کی ہے تو مہترم تھا ہو لیکن جارہ تاریخ کو میں فری ہوتا ہوں صدر منویس کی ادارت ہوگی ایم پی کا ایلیکشن تو صدر صاحب لڑنے صدر صاحب ادازت دیں گے تو ایک نہیں سرہ زیادہ نشستوں پہ ایم پی بی لڑکی دیشتے دیں گے انشاءاللہ دیکھ لیں انشاءاللہ بنانت بھی جائیں گے پرے لی بھی جائیں گے ہمیں دی بھی جائیں گے یوگی کے پاس بھی آئیں گے مہابید آئیں گے ہے بہت کچھ اور کہنا تو ہے لیکن انشاءاللہ یہ کہیں گے بولیں گے لیکن آپ سے کہوں گا کہ وقت کی نضاقت کو محسوس کرو آج یہ ملک کہانا آ رہا ہے اور ملک کی نظریں کہانتی کی ہوئی ہے آج کوئی ہے جو ان کا جواب دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف حیدر آباد ہے منجلس ہے آپ کا اتحاد آپ کی جواب ہے جو یہی جواب دے رہی ہے اس جواب کو خائم و دائم رکھو اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ منجلس اتحاد المسلمین ایک آخری امیدگاہ ہے ایک آخری امیدگاہ ہے یوپی کا ہمارا تھائی بیہار کا ہمارا بھائی مدیہ پردیش کا ہمارا بھائی مجرات کی ہماری بہن اگر دیکھ رہی ہے تو آپ کی طرف آپ کے اتحاد کی طرف یہی وہ غیور خام ہے جو انساء کرائے بھی جو حق کے لیے آواز کو گلند کرے بھی خدا رہا اپنے اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو اپنے اتحاد کو مضبوط کرو اور مضبوط کرو اور دنیاوں نے دیکھا کہ جو خون اٹھتی ہے جدو لہت کرتی ہے حالات سے لڑتی ہے تو حالات اس کے خدموں میں آ جاتے ہیں اور حالات اس کے غلام ہو جاتے ہیں آج مدلس نے بھی بھی کیا وقت کے ہر حکمرانوں کو ہم نے جھکایا بڑا غصہ آتا ہے اگورو اسی جب کہتا ہے کہ ہم نے جھکایا ہے ہاں ہم نے جھکایا ہے ہر وقت کے چید منسٹر کو جھکایا ہے رقی کو جھکایا روشیا کو جھکایا آخری قرن کو جھکایا بابو کو جھکایا ہر ایک کو جھکایا خلاف شناف بھولنے کے بعد چائے والے کو بھی ہم نے جھکا دیا اور یہ جماعت کی طاقت ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس یہ جوش ہے یہ جنون ہے یہ دیانتداری ہے یہ اخلاص ہے یہ محبت ہے اور آن ہر کوئی ہمارے اوپر بار کر رہا ہے کوئی ہم کو بھگانے کی بات کہہ رہا ہے تو کوئی ہم کو قادنے کی بات کہہ رہا ہے کوئی ہم کو ہرانے کی بات کر رہا ہے اے میرے پیارے بھائیوں ہمارے پاس تو صرف ہمارا علماء ہے اور آپ ہیں آپ کی دعائیں ہیں آپ کا اتحاد ہے اور آپ کی دعا ہماری باہت آپ کا اتحاد ہمارا جوش آپ کی امید ہمارا غلویلہ ہے خدا راہ اپنے وعاوستگی کو اسی طریقے سے خائم وہ دائم رکھئے منجلس کو قابیات کریے میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس منجلس سے اتحاد المسلمین کی حفاظت کرنا اے اللہ اے اللہ 沾 Texas نو Всё زب و Government حفاظت کرنا اس منجلس کو لٹونے سے بچانے اے اللہ اس منجلس کو لٹونے سے بچانے اس مجلس Hasta کامیاب و کامران کردے اے اللہ ہم بغیث اور سامانی کے عالم میں ہم آگے بلے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا تو ہماری عبالت پڑھا تو ہماری عبالت پڑھا ہم سب کو کامیاب و کامران کردے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ سب سکمت والے کمیلی والے تھا سرطان مدینہ کا اے اللہ اے اللہ ہم علاموں کی عزتوں کی لاغ رکھ لے اے اللہ ہم علاموں کی عزتوں کی لاغ رکھ لے ہم تیرے نام اللہِ مولا ہمارا حضور کیا ہے ہم تیرا کدبہ پڑھتے ہیں اسے دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے مولا تو ہماری عزتوں کی حالت پڑھا تو اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ کا شہدہ wells کا اے اللہ تجھے واسطہ خنفہ راشدین کا تجھے واسطہ واسطاق سرکار کا تجھے واسطہ حضا عدمی کا تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا تجھے واسطہ اس مجمع میں بیٹھے دیکھ لوگوں کا مولا مولا ہماری دعا کردنے کر مولا ہماری دعا کردنے کر مولا آج ہم وقت کے طاقت ورطرین سارم لوگوں سے مخابلہ کر رہے مولا ہم وظلموں کی عزتوں کی عبادت فرمائے ہم وظلموں کی عبادت فرمائے اے اللہ اے اللہ منلس کو کامیاب کر اے اللہ ہمارے پورے امیدواروں کو کامیاب کر اے اللہ ہمارے صدر کی عبادت فرمائے دارستر سردین ویسی صاحب کی عبادت فرمائے ان کو صحیح دے ان کو لمبی عمر دے مولا منلس اتحاد المسلمین کی عبادت فرمائے یا اللہ یا اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی عبادت فروا اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی عبادت فروا اللہ ہم سب کو نیک بنا نیک بنا منجلس کو کامیاب و کامران کرے تحانیریں تو بہت ہوئیں خدوات بھی بہت ہوئیں بہت کچھ کہا ہے اب یہ آواز میں دھوڑی سی کسی خبر کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے چاہتا ہوں اور اس کو دور کرنے کے لیے ایک زوردار نعرے کی التدہ ہے نعرے کی خائش ہے نعرہ لگائیں گے نا چار منار کی منار سے تکرانا ہوں چائے والے کی چھے کیتلی گر جانا یوگی پریشان ہو جانا ایسی آواز لگائیں گے نا نعرے تکرین نعرے تکرین